مولانا محمد امان قادری ورف امان میاں آج آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوا ہوں ایک اہم مددے کو لے کر کے جو پورے عالم اسلام جو پورے ہندوستان کے اندر ہے خاص کر مہراشت کے اندر جو چنائی معاملات ہو رہے ہیں جیسا کہ مہراشت کے اندر الیکشن کا ماحول ہے سناؤ کا ماحول ہے اور ہم لوگ جو مسلمان ہیں وہ سیاست میں کمزور ہیں بلکہ بہت کمزور ہیں اور مسلمان ایسی فرقہ پرس پارٹیاں ہمارے بیچ میں ہیں مسلمانوں کے جس کو مسلمان دیکھ رہا ہے کہ کیا کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ مسلمانوں کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے گوجشتہ دنوں میں دیکھا گیا کہ وقف کے اوپر ایک بل لائے گیا وقف امیڈمنٹ بل اور اس بل کے ذریعے اس زمینوں کو قبضہ کیا جائے گا جس کو مسلمانوں نے اللہ کی راہ میں دیا ہے اور مسلمان اس بات کو کبھی بھلا نہیں سکتا ان سیاسی پارٹیوں کی طرف سے انتشار کرنے والی پارٹیوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ مسجدوں میں گھس کر ماریں گے مسجدوں سے لاؤڈ اسپی کا اتار دیں گے یہ باتیں کہیں گئی ہجاب پر پابندی اور دیگر مسائل ہیں خاص کر کے مسلمانوں کا جو مسئلہ ہے جب دیکھا جائے کہ ہمارے ہی ملک کے ہمارے ہی ریاست مہراشت کے اندر جب دیکھا جائے جب نبی علیہ السلام کی گستاخی کی گئی تو یہ اہم مدہ تھا اس پر کسی نے بات نہیں کی کہیں ایف آئی آر نہیں ہوئی کہیں لوگوں نے ایف آئی آر کرنے کی کوشش کی ایف آئی آر نہیں ہوئی یہ سا کہ دیکھا جائے واگلے پولیس ٹیشن ہمارا جو تھانے کے اندر آتا ہے یہاں پر ایک مسئلہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کی ذات پر جب گستاخی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں نے ایف آئی آر کرنے کے لیے نوجوانوں کے ساتھ ہم لوگ اکھٹا ہوئے اب وہاں پر ہم لوگ اکھٹا ہوئے اور وہاں پر ہم ایک نہیں دو نہیں بلکہ چار دن تک انتظار کرتے رہے کہ ایف آئی آر ہوگی مگر ایف آئی آر نہیں ہوئی آخر کار ہم کو گمراہ کیا گیا کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایف آئی آر نہیں ہوتی ہے مگر آخر کار چوتے دن ہمارے لوگ پرینیتا جناب جتندر آر صاحب آئے اور ان کے اوپر آنے کے بعد ایف آئی آر ہو گئی ایک بات یہ اس کے ساتھ جو معاملہ جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے کچھ دنوں پہلے کچھ مہینوں پہلے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ کس طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے اب ایک سوال ہے جو کہ بہت بڑا سوال ہے کہ مہاراستر چناؤ کے اندر مسلمان ووٹ دے بات چھوٹی ہے مگر اہم ہے جو پریشانیاں ہم جھیل رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کے سانشان میں گستاخی ہو رہی ہے تب کوئی مسلمان لیڈر بولتا نہیں ہے کوئی مہم نہیں چلاتا ہے کوئی بات نہیں کرتا ہے اب مجھے یہاں پہ ایک سوال دل میں ہے ہر مسلمان کے دل میں ہے جو مسلمان وٹرز ہیں کہ بھئی اوٹ دیا جائے تو کس کو دیا جائے اب ایک سوال یہ جملہ ہے اب جس مسلمان کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو مسلمان ایسی پارٹی کو ووٹ نہیں دے گا جو پارٹی اس مسئلے پر بات نہ کرے کیا مسئلہ ہے ہماری ضروریات کیا ہے ہمارا مسئلہ اور مدہ کیا ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے مال دولت روپیہ سے بڑا مسئلہ ہے نبی کی ناموس وقت بل اس کا سپورٹ نہیں ہونا چاہیے دوسری چیز ہماری بہن بیٹی ماں ان کے سروں سے یہ پارٹی کہتی ہیں سیاسی پارٹیاں جو انتشار پھیلاری پر ملک کے اندر یہ کہتی ہے کہ ہم ماں بہنوں کے سروں سے ہجاب کھیچ لیں گے یہ مسجدوں کے اندر گھس کر مارنے کی بات کرتے ہیں یہ بات کرتے ہیں کہ ہم مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر کو اتار دیں گے اب مسلمان خود فیصلہ کرے اتنا بڑا مسئلہ ہے اب ہم ایسی پارٹیوں کو کیسے اوڑ دیں گے اب سوال یہ ہے کہ اگر ان کو اوڑ نہیں دینا ہے تو اب کس کو اوڑ دیا جائے تو اب وہ اوڑ دیا جائے گا میں کہوں گا مسلمان سیکلر پارٹیز کی طرف رجوع کرے مراد کیا ہے اب سیکلر پارٹی کو اوڑ دیا جائے کیوں اب میں نے مثال دی کہ جتنے روڑ صاحب انہوں لوگ نے کام کیا ہے سیکلر پارٹی کو اوڑ دیا جائے اور جہاں پر مسلم پارٹیاں جو ہے اپنے لیڈرشپ میں ہیں وہاں پہ ان کو وڑ دے کر جتایا جائے اب آخری بات اس پہ آتے ہیں اب کچھ ہمارے درمیان مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں جو ان پارٹیوں کا سپورٹ کرتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ کے باپ کو کوئی برا کہہ دے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے دی رہ سکتے ہیں آپ کے باپ کو کوئی برا کہے تو آپ اس کو چاہیں گے نہیں کھڑے نہیں ہوں گے اس کا سمرتن نہیں کریں گے سیدھی سیدھی بات ہے جب باپ کے اوپر باتیں آتی ہیں تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں آپ اس کا سپورٹ نہیں کرتے یہ بات مسلمانوں کے مال دولت روپیہ سے بڑھ کر ہے مسلمان بتا رہا ہوں مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل جو گستاخی کرتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے رہنے والگرد کھڑا نہیں گئے گا اور ایک اور بات انہوں نے وقف بورٹ پر بل آیا لاؤڈیس پر اتارنے کی بات کی ہے بہت ساری باتیں ہیں جو انتشار پسند پارٹیاں ہیں میں ایک ہی آخر بات کہوں گا جو مسلمان ان کے ساتھ کھڑا ہے وزارہ اپنے آپ کو دیکھے کیا وہ اس بات کو مانے گا کہ مزید سے لاؤڈیس پر کوتا دیا جائے وہ اس بات کو مانے گا کہ ماں بہن بیٹیوں کے سر سے ہجاب کو کھچ لیا جائے کیا وہ اس بات کو مانے گا کہ گستاخی جو کی جا رہی ہے وہ صحیح ہے غلط اللہ اکبر اگر ان سے پوچھا جائے گا وہ کہے گا کہ میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں تو میں آخر میں یہ بات کہوں گا ایسی پارٹیوں کا ساتھ نہ دیں اپنے فائدے کو سائیڈ میں رکھ دیجئے دین کو اول رکھئے آپ پارٹیوں کے چکر میں آ کر مسلمان ہونے کی بنیاد پر ایسے لوگوں کا فائدہ نہ دیں اس شر کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اب وقت بدلنا ہاتھ میں ہے اب وقت بدلنا ہاتھ میں ہے ہم ووٹ سے بازی جیتیں گے آپ نے کہا تھا کہ آپ کو گمراہ کیا گیا گمراہ کس نے کیا ہے جو دیکھنا ہے پچھلے دنوں بھی دیکھا گیا جیسا کہ جب یہ معاملات آئے تھے اس کے اوپر جو معاملات ہوئے تھے جو آپ دیکھیں گے نیوز جا کر کہ کافی نیوز چینل نے چلایا ہے آپ جا کے دیکھیں کس طریقے سے ہمیں کہا گیا تھا گمراہ ان باتوں سے کیا گیا کہ ایک ڈسٹرک کے اندر ایف آئی آر نہیں ہوتی ہے اب جو آپ دیکھیں گے تو میں نام دینا پسند نہیں کروں گا مگر وہ اس بندے نے کیا ہے آپ جا کر دیکھیں جس کو سمجھ آتی ہے جس نے واقعات شروع تا آخر دیکھے ہیں وہ سمجھ میں آ جائے گی اور ہمارے آپ کا پہار ان کے پاس بھی ویڈیوز ہیں کافی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں